اسلام علیکم سٹوئنٹس ٹین کلاس کی کمیسٹری کا ہم نے چپٹر نمبر نائن سٹارٹ کیا ہوئے جس کا نام ہے کیمیکل ایکویلیبریم کیمیکل ایکویلیبریم میں ہم نے جو لیکچر سٹارٹ کیا تھا وہ ریورسیبل رییکشن اور ڈائنامک ایکویلیبریم کے بارے میں ہی تھا پچھلے لیکچر میں ہم نے ریورسیبل اور ایریورسیبل رییکشن میں فرق پڑھا تھا ڈیفرنس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا irreversible reaction وہ reaction ہوتے ہیں جس میں پروڈکٹس دوبارہ مل کر reactants نہیں بناتے ایسے reactions کو ہم irreversible reactions کہتے ہیں اور ایسے reaction جس میں پروڈکٹس دوبارہ مل کر reactants بنائیں ان reactions کو ہم reversible reactions کہتے ہیں اور reversible reactions کے اندر ایک equilibrium established ہو جاتا ہے جس کو ہم dynamic equilibrium کہتے ہیں chemical equilibrium میں جتنے بھی ہم reaction discuss کریں گے وہ reversible reaction ہی ہوں گے اور یہ dynamic equilibrium ایک characteristics property ہے reversible reaction میں یہ صرف reversible reaction میں ہی آپ کو ملے گا یہ reversible reaction میں dynamic equilibrium یا equilibrium کبھی بھی establish نہیں ہوتا اب جب ہم reversible reactions اور dynamic equilibrium کی بات کرتے ہیں تو ہم اس reversible reactions اور dynamic equilibrium کو آج سمجھیں گے examples کے ذریعے دیکھیں گے کہ ایک reaction reversible کیسے بن جاتا ہے اور اس میں dynamic equilibrium کیسے establish ہو جاتا ہے reversible reaction ہم جب بھی کرواتے ہیں اس کے لئے ہم ایک system لیتے ہیں اور وہ system کیا ہوتا ہے closed ہم closed system میں یہ reactions کرواتے ہیں یہ process کرواتے ہیں اب بات یہ ہے کہ closed system کون سا ہوتے ہیں ایسا system جس کے اندر جتنی بھی چیزیں موجود ہیں وہ باہر نہ جا سکیں اور باہر کی چیزیں اندر نہ سکیں اندر کی چیزیں جتنی بھی ہیں وہ اندر ہی رہیں اور باہر کی چیزیں جتنی بھی ہیں وہ باہر ہی رہیں دونوں کا contact ہم ختم کر دیتے ہیں اندر والی چیزیں باہر نہیں جا سکتی باہر والی چیزیں اندر نہیں آ سکتی ایسے system کو ہم ایک closed system کہتے ہیں اور ہم یہاں پہ ایکزامپل ڈسکس کریں گے ہائیڈروجن اور آئیوڈین کا ریئیشن جو اس کے لئے ہم نے چھنا ہے سیلیکٹ کیا ہے وجہ کیا ہے وہ وجہ ہم بتا دیتے ہیں کہ ہم نے ہائیڈروجن اور آئیوڈین کے ریئیشن کو کیوں سیلیکٹ کیا یہاں پہ ہائیڈروجن کا ریئیشن ہو رہا ہے آئیوڈین کے ساتھ آئیوڈین کا ریئیشن ہم کروا رہے ہیں کس کے ساتھ؟ ہائیڈروجن کے ساتھ ہم نے اس ریائشنز کو چوز کیوں کیا سیلیکٹ کیوں کیا اس وجہ سے اس کو سیلیکٹ کیا کہ اس کے اندر ایک ریائکٹینڈ ایسا ہے جو کلرڈ فارم میں اور کلرڈ چیزوں کو ہم ازلی ابزرب کر سکتے ہیں یہاں ہائیڈروجن ہے اور آئیوڈین ہے جو کہ ریائکٹینڈز ہے یہ دونوں مل کر کیا بناتے ہیں دو ہائیڈروجن آئیوڈائیڈ بنا دیتے ہیں آپ اگر فیزیکل سٹیٹس کی بات کریں تو یہ فیزیکل سٹیٹس ہمارے پاس کیا ہیں اس ہائیڈروجنز کا فیزیکل سٹیٹ گیس ہے اور ہم نے آئیوڈین کو بھی ویپرز میں لیا ہے تو یہ بھی گیس ہے اور ہائیڈروجن آئیوڈائیڈ بھی کس میں بنتے ہیں ویپرز کی فارم میں بن جاتا ہے یہ ہائیڈروجن آئیوڈائیڈ ہے اور اس ریائشنز کو ہم کروا رہے ہیں ہم اس کو گرم کرتے ہیں ہیٹ کرتے ہیں ہم نے ہائیڈروجن اور آئیوڈین کو ایک بند فلاسک میں لیا اس کو گرم کرتے ہیں اور ان کا ریشن کرواتے ہیں ہائیڈروجن آئوڈائٹ بن جاتا ہے اب وجہ کیا کیونکہ ہم نے اس ریشنز کو اس وجہ سے سلیٹ کیا کیونکہ اس کے اندر یہ جو آئوڈین ہے یہ پرپل کلر کا ہوتا ہے اس کا کلر کیا ہے پرپل ہے اور ہائیڈروجن کیا ہے کلرلیس اور ہائیڈروجن آئوڈائٹ بھی کیا ہے یہ بھی کلرلیس یہ دونوں کلرلیس ایک رییکٹنٹ ہے اس میں ایسا جو کہ پرپل کلر کا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ کلر ایک ایسی فیزیکل پروپرٹی ہے جس کو ہم آسانی سے ابزرب کر سکتے ہیں ہم نے بس اس ریشن کو سمجھنا ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے ہم نے دائنامک ایکولیبیم کو سمجھنا ہے ریورسیبل ریشن کو سمجھنا ہے تو ہم ایک ایسی پروپرٹی سلیٹ کرنی تھی جس کو ہم ایسی فالو کر سکیں ایسی اس کو ہم آبزرب کر سکیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ریشن کے اندر کیا کیا چینجز آ رہی ہیں تو یہ جو پرپل کلر ہے یہ ایسی 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 بیبل ہے یہ کلرلیس کی جو پروپرٹی ہوتی ہے یہ ایسی 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 بیبل ہے تو ہم نے اس وجہ سے اس ریشن کو چونہ سلیکٹ کیا اب آپ یہ ریشن کرواتے ہیں ایک بند فلاسک میں ایک ایسی سسٹم میں کرواتے ہیں جس سے ہائیڈروجن آئوڈین باہر نہیں جا سکتے ہائیڈروجن آئوڈائیڈ بن جاتے ہیں وہ بھی باہر نہیں جا سکتے جب آپ نے ریشن سٹارٹ کروایا ریشن سٹارٹ کرنے سے پہلے بی فور ریشن ریشن سٹارٹ کرنے سے پہلے تو آپ کے پاس کیا ہے آئوڈین تو سارے کے سارے ہیں یا بھی ایک آئوڈین بھی جا کے ریشن نہیں کر پایا تو آپ کے پاس جو کلر ہے وہ ڈیپ یا ڈارک پرپل کلر ہے ٹھیک ہے ہائیڈوجن اور آئیوڈین کا جو مکسر ہوگا اس کا کلر کیا اگر ڈارک پرپل ہوگا وجہ کیا ہے کیونکہ ابھی آئیوڈین رییکٹ نہیں کرے اب یہ آئیوڈین کی کنسنٹریشن کیا ہے میکسیمم ہے میکسیمم آئیوڈین کنسنٹریشن یہ میکسیمم ہے کب جب رییکشن سٹارٹ نہیں ہوا جیسی رییکشن سٹارٹ ہوا اور کچھ دیر کے بعد رییکشن کے سٹارٹ ہونے کے بعد رییکشن کے سٹارٹ ہونے کے بعد جو ہم کنڈیشن کو دیکھتے ہیں وہ کیا آفٹر سم ٹائمز آف رییکشن رییکشن کے کچھ دیر کے بعد ہم کیا ابزرگ کریں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ رییکشن کے کچھ دیر کے بعد جو ڈارک پہلے پرپل کلر کیا تھا ڈارک تھا اب کیا ہو رہا ہے فیڈ ہو رہا ہے اب تھوڑا سا کلر ہلکا ہو رہا ہے پہلے جیسا ڈارک نہیں ہے اور ہم نے نتیجہ کیا نکالا یہ نتیجہ یہ نکالا کہ یہ جو آئوڈین ہے اب پہلے تو زیادہ تھے رییکشن سے پہلے لیکن جیسے رییکشن سٹارٹ ہوا کچھ دیر کے بعد ہم نے دیکھا یہ آئوڈین اس آئیڈروجن کے ساتھ مل کر آئیڈروجن آئوڈائیڈ میں کنورٹ ہو رہے ہیں تو آئوڈین پہلے بہت زیادہ تھے اب کیا ہو گئے ہیں کم ہو گئے ہیں ان کی کنسنٹریشن کم ہو گئی تو جب آئوڈین کی کنسنٹریشن کیا ہو رہی ہے ڈیکریز ہو رہی ہے تو پرپل کلر بھی کیا ہوتا جائے گا غائب ہوتا جائے گا آئیسترستہ ہلکا ہوتا جائے گا تو جیسے جیسے ہم نے دیکھا کہ یہ جو آئیڈروجن ہیں آئوڈین کے ساتھ ریائٹ کر کے ہائیڈروجن آئوڈائیڈ بناتے ہیں ایک کلرلیس پیشز میں کنورٹ ہوتا ہے اور آئوڈین جو کہ خود کلرڈ ہے تو آئیسترستہ کا کلر کیا ہوتا جائے گا ختم ہوتا جائے گا جب اس کی کنسنٹریشن کیا ہوتی جائے گی ختم ہوتی جائے گی تو کلر ہم دیکھ رہے ہیں آئوڈین کے لیاس سے ہم ریائشنز کو فالو کریں جب ہم نے کلر کو دیکھا کہ کلر فیڈ ہو رہا ہے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ کچھ نہ کچھ یہاں پہ ضرور ہو رہا ہے اور وہ کیا ہو رہا ہے کیمیکل ریائشنز اور اس کیمیکل ریائشنز کے اندر آئوڈین چینج ہو کر ہائیڈروجن آئوڈائیڈ بناتے ہیں یہ والا ریائشنز کیا ہے ہائیڈروجن اور آئوڈین مل کر ہائیڈروجن آئوڈائیڈ بناتے ہیں اس میں یہ دونوں ریائکٹینڈز ہیں اور اس میں ہائیڈروجن آئوڈائیڈ کیا ہے ہم اس ہائیڈوڈین اور آئیوڈین کا جو یہ والا رییکشن ہے یہاں پہ میں پھر صاف سترہ اس کو کر کے لکھ دیتا ہوں میرے پاس ہائیڈوڈین ہے اور اس کا رییکشن ہے آئیوڈین کے ساتھ یہ پروڈکس بنا دیتا ہے ہائیڈوڈین آئیوڈائٹ اس کو بیلنس کریں گے یہ رییکشن فورورڈ رییکشن کہلاتا ہے ٹھیک ہے اس رییکشن کو ہم کیا کہیں گے فورورڈ رییکشن کہیں گے یہ فورورڈ رییکشن ہے وجہ کیا ہے کیونکہ یہاں پہ رییکشن پروڈکس بنا رہے ہیں تو جب رییکشن پروڈکس بناتے ہیں اس رییکشن کو ہم کیا کہیں گے فورورڈ رییکشن کہیں گے رییکشن سے پروڈکس کی طرف ڈائریکشن فورورڈ رییکشن ہوگا میں لیک دیتا ہوں رییکشن سے ڈائریکشن کس طرف ہو پروڈکس کی طرف وہ ریائشن کیا کہلے گا فورورڈ ریائشن اب یہ ہائیڈروجن اور آئیوڈین یہاں پر یہ ٹینٹس ہو رہی ہے یہ کیا بناتے ہیں ہائیڈروجن آئیوڈائیڈ یہاں پر دو چیزیں مل کر ایک چیز بنا رہے ہیں دو چیزیں ہیں نا ایک ہائیڈروجن ہے اور ایک آئیوڈین ہے اور یہ ایک ہی چیز بناتے ہیں ہائیڈروجن آئیوڈائیڈ تو دو چیزیں مل رہی ہیں کمبائن ہو رہی ہیں ہائیڈوجن اور آئیوڈین کمبائن ہوگے تو ہائیڈوجن آئیوڈائیڈ بنا رہے ہیں تو یہ والا ریاکشن ہے کمبینیشن ریاکشن کمبینیشن کا مطلب ملا آپ ملنا یہ کمبینیشن ریاکشن ہے اب سسٹم تو کلوز رہے ہیں آپ اس کو ہیٹ دے رہے ہیں گرم کر رہے ہیں یہ ہائیڈوجن آئیوڈائیڈ نہ باگ سکتے ہیں نہ آئیوڈین کہاں کہیں جا سکتے ہیں نہ ہائیڈوجن کہیں جا سکتے ہیں اب سسٹم بند ہے یہ ہیٹ اس آئیوڈین کو بھی ملے گی یہ ہیٹ اس آئیوڈایوڈایڈ کو بھی ملے گی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہیٹ ہم اس کو دے رہے ہیں سسٹم کو وہ ہیٹ ان تینوں کے مل رہی ہے اور یہ آئیوڈایوڈایڈ کیا کر دیتے ہیں یہ اس ہیٹ کو برداشت نہیں کر پاتے اور واپس ٹوٹنا شروع کر دیتے ہیں کچھ چیز میں ٹوٹ جائیں گے یہ واپس ٹوٹ کر ہائیڈروجن میں اور ساتھ میں آئیڈین بنا دیں گے واپس ٹوٹ گئے ہائیڈروجن اور آئیڈین میں لازمی بات ہے جو چیز جس سے بنی ہوتی ہے آپ اس کو توڑیں گے تو وہی چیز حاصل ہوگی ہائیڈروجن آئیڈائڈین دو چیزوں سے بنا تھا تو جب ٹوٹ گیا تو اس نے ہائیڈروجن اور آئیڈین بنا دیئے ٹھیک ہے یہ اس کا کون سا رییکشن ہوا دیکمپوزیشن رییکشن ہوا یہاں پہ ہمیں ٹو لگانا پڑے گا بیلنس کرنے کے لئے اب ذرا اس رییکشن کو دیکھیں اس کو دھیان سے دیکھیں یہاں پہ ہیٹ ہے کیونکہ یہ ہیٹ سپلائی ہو رہا ہے یہ پوری مکشر کو ہیٹ مل رہا ہے اب یہ ہائیڈروجن آئیڈائڈ ہے یہ ہائیڈروجن اور آئیڈین میں کنورٹ ہوا آپ پہلا جو رییکشن تھا کمبینیشن رییکشن میں فورورڈ رییکشن میں اس میں آئیڈین دسپیئر ہو رہے تھے اس میں آئیڈین کیا ہو رہے ہیں میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں فورورڈ رییکشن میں آئیڈین کیا ہو رہے ہیں دسپیئر ہو رہے ہیں دسپیئر کا مطلب رییکٹ کر کے پروڈکٹس میں کنورٹ ہوا رہے ہیں غائب ہو رہے ہیں اب یہ جو ہائیڈروجن آئیڈائیڈ کا ٹوٹنا ہے ہائیڈروجن اور آئیڈین بنانا یہ ہائیڈروجن آئیڈائیڈ یہاں پہ کیا ہے رییکٹینٹ ہے اس میں آپ کے پاس ریاکٹینٹس بن گئے اس ریاکٹینٹس میں اور یہ کیا بن گئے پروڈکس جو چیز آپ کے پاس فورورڈ ریاکٹینٹس میں پروڈکس تھی وہ چیز یہاں پہ آکے ریاکٹینٹس بن گئے آپ اس کو اس کے ساتھ ملیں یہ دیکھیں اور یہاں پہ یہ دونوں ریاکٹینٹس اور اس میں یہ دونوں کیا بن گئے پروڈکس بن گئے تو مجھے بتائیں کہ یہ والا ریاکٹین جو ہے اس کے اولٹ ہوا کہ نہیں ہوا ہائیڈروجن آئیڈائیڈ یہاں پہ اگر آپ اس کو اس ڈائریکشن میں لے جائیں تو یہ آپ کو کیا دے گا ہائیڈوجن اور آئیوڈین دے گا اب یہ جو ریئیشنز ہیں اس ریئیشنز کو ہم کیا کہیں گے بیک ورڈ ریئیشنز کہیں گے یا ریورس ریئیشنز کہیں گے یہ ریورس ریئیشنز کی ایکزامپل ہے اب سسٹم تو کلوز ہے کوئی چیز نہ اندر آ سکتے ہیں کوئی چیز نہ باہر جا سکتے ہیں تو جو پروڈکٹ بن رہے ہیں وہ پروڈکٹ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں وہ واپس پھر کس میں کنورٹ کنا شروع کر دیتے ہیں ریئیشنز میں کنورٹ کنا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ریئیشن کا ہو جاتا ہے تو ایک بند سسٹم میں ریئیشن خود بخود ریورس ہو جاتا ہے کیونکہ کسی چیز کو بھاگنے کی جگہ نہیں مل رہی نکلنے کی جگہ نہیں مل رہی تو وہی ریئیشنز جو بن رہے ہوتے ہیں وہ واپس پھر کس میں کنورٹ کنا شروع کر دیتے ہیں وہ جو پروڈکٹس سوری بن رہے ہوتے ہیں وہ پروڈکٹس واپس پھر کس میں کنورٹ کنا شروع کر دیتے ہیں ریاکٹینٹس میں تو ایسے ریاکشن ریورسیبل ہو جاتا ہے اب آپ ذرا اس ریورس ریاکشنز کی بات کریں تو ریورس ریاکشنز میں کیا ہوتا ہے اس کی ڈیریکشنز کیا ہوتی ہے ریورس ریاکشنز ہم اس ریاکشنز کو کہتے ہیں جس میں پروڈکس کس میں کنورٹ ہوتے ہو ریاکٹینٹس میں فارورڈ ریاکشن وہ ریاکشن ہے جس میں ریاکٹینٹس پروڈکس میں اور ریورس ریاکشن میں پروڈکس ریاکٹینٹس میں کنورٹ ہوتے ہیں ایسا ریاکشن ریورس ریاکشن کہلاتا ہے یہ ریورس ریاکشن ہے اور اس ریورس ریاکشن میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ میرے پاس کیا ہے فارورڈ ریاکشن میں تو آئیوڈین کیا ہو رہے تھے ڈسپیر ہو رہے تھے لیکن ریورس ری ایکشن آپ کو آئیوڈین کیا دے رہے ہیں دوبارہ پھر بنا کے دے رہے ہیں تو اس میں آئیوڈین کیا ہوتے ہیں ری اپیر ہوتے ہیں بنتے ہیں دوبارہ پھر سے بن رہے ہوتے ہیں اس کے اندر آئیوڈین ری اپیر ہوتے ہیں اب آئیوڈین ڈسپیر ہو رہے ہیں آئیوڈین ری اپیر ہو رہے ہیں فورورڈ میں آئیوڈین ڈسپیر غائب ریورس میں آئیوڈین ری اپیر دوبارہ پیر بن رہے ہیں آپ اگر اس ریورس ری ایکشن کو دیکھیں بیکورڈ ری ایکشن کو دیکھیں جو اس کو میں یہاں پر ری ایکشن نمبر 2 کا نام دے دیتا ہوں آپ اگر اس کو دیکھیں تو یہ میرے پاس کیا ہے یہ ری ایکشن اس ری ایکشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی چیز ہے ہائیڈوڈین آئیوڈائیڈ یہ ٹوٹ جاتی ہے دو چیزیں بناتی ہے ہائیڈوڈین اور آئیوڈین تو ایک ہی چیز وہ ٹوٹے دو چیزیں بنائیں یا یہ دو سے زیادہ بنائیں یا جتنی بھی بنائیں لیکن وہ ری ایکشن پھر آپ کے پاس کیا کہلے گا دیکمپوزیشن ری ایکشن کہلے گا یہاں پہ یہ ری ایکشن کونسا ہے دیکمپوزیشن ری ایکشن اب ہم ان دونوں ری ایکشن کو کمبائن لکھ لیتے ہیں ہائیڈوڈین اور پلس آئیوڈین ہیں ایک میرے پاس پورورڈ ری ایکشن ہے ان دونوں کو میں کمبائن لکھ دیتا ہاں ہائیڈوڈین اور ساتھ میں آئیوڈین ہے اور یہ پروڈکس بناتا ہے ہائیڈوڈین آئیوڈائیڈ بناتا ہے یہ ہائیڈوڈین آئیوڈائیڈ واپس ٹوٹ کر کیا بناتا ہے ہائیڈوڈین اور آئیوڈین بناتے ہیں اس کو بیلنس کرنے کے لیے ہم یہاں پہ کیا لگا دیتے ہیں ٹوٹ لگا دیتے ہیں یہ میرے پاس ٹھوٹ ہو گیا اب آپ اس کو گرم کریں ہیٹ کریں اگر آپ دیکھیں یہ ہائیڈوڈین اور آئیوڈین ری ایڈ کر کے کیا بناتے ہیں یہ ہائیڈوڈائیڈ یہاں پہ ہم نے دیکھا یہ کمبینیشن ری ایکشن ہے یہ والا میرے پاس کیا ہے کمبینیشن ری ایکشن ہے یہ ہائیڈوڈین اور آئیوڈین مل کر کیا بناتے ہیں یہ ہائیڈروجن آئیوڈائیڈ بناتے ہیں اس ریئیشن کو ہم فارورڈ ریئیشن کہتے ہیں یہ فارورڈ ریئیشن کمبینیشن ریئیشن ہے یہ کمبائن ہو رہے ہیں اور اس کمبینیشن ریئیشن میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے آئیوڈین ڈسپیئر ہو رہے ہیں یہاں پہ آئیوڈین پہ کیا فرق پڑ رہا ہے اس کے مالیکل کم ہو رہے ہیں وہ ڈسپیئر ہو رہے ہیں اب اگر آپ اس کو دیکھیں اس کا reverse reaction کی طرف آجیں تو یہ hydrogen hydrogen دوبارہ ٹوٹ کر کیا بناتے ہیں hydrogen اور iodine بناتے ہیں تو یہ جبالا reaction کیا ہے backwards reaction ہے reverse reaction ہے اور اس کو ہم کیا کہیں گے decomposition reaction یہ decomposition reaction ہے اس reaction میں یہ hydrogen hydrogen iodine ٹوٹ کر کیا بناتے ہیں hydrogen اور iodine اگر آپ دیکھیں تو اس میں iodine واپس کیا اور ہے ری اپیئر ہو رہا ہے ری اپیئر تو ری ورس ری ایشن آئیوڈین کو ری اپیئر کرواتا ہے اور فارورڈ ری ایشن آئیوڈین کو ڈسپیئر کرواتے ہیں تو وہ مالکل ختم کرواتے ہیں اب ری ایشن ایک سسٹم ایک ایسے سسٹم میں ہوتا ہے جہاں سے کچھ باہر جاہی نہیں سکتی نہ ری ایکٹینٹ جا سکتے نہ پروڈکس تو جس رفتار سے یہ دونوں ری ایکٹینٹس ری ایٹ کر کے یہ پروڈکس بناتے ہیں اسی رفتار سے یہی پروڈکس واپس کیا بنانا شروع کر دیتے ہیں ری ایکٹینٹس بنانا شروع کر دیتے ہیں شروع شروع میں ہم نے دیکھا کہ آئیوڈین کے مالکلز کم ہو رہے تھے پرپل کلر آہستہ آہستہ فیڈ ہو رہا تھا پھر ہم نے واپس دیکھا کہ دوبارہ پیر سے کچھ جو کلر تھا فیڈ ہوا تھا شروع میں آہستہ پھر سے تھوڑا بودری اپیر ہونا شروع ہو گا لیکن ایک وقت ایسا آگیا کہ اب کلر ایک جگہ پہ کونسٹینٹ ہو گیا اب کلر نہ زیادہ فیڈ ہو رہا ہے نہ زیادہ ڈارک ہو رہا ہے تو ایک جگہ پہ کلر آکے رک گیا اس میں کوئی بھی چینج نہیں آ رہی اس چینج سے پتہ یہ چلا ہمیں کہ ری ایشن سٹاپ ہوا ہے ری ایشن نہیں ہو رہا ری ایشن کنٹینیو نہیں ہو رہا لیکن جب ہم نے دیکھا کہ ری ایشن کنٹینیو کیوں نہیں ہو رہا یا یہ سٹاپ کیوں ہو رہا ہے تو ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر ایک ایک ویلیبریم قائم ہوا وہ ایک ویلیبریم کونسا قائم ہوا ہم نے دیکھا کہ ہائیڈروجن اور آئیوڈین ہے ہائیڈروجن آئیوڈائیڈ ہے ہم نے ایک سیمپل لے لیا اس کا تو اس میں ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر تو جو ہائیڈروجن آئیوڈائیڈ ہے آئیڈوجن اور آئیڈین ہے ریاکٹینٹ ہے ہم نے کئی بار سیمپل لی اور ہر بار سیمپل میں ان تینوں کی کنسنٹریشن کیا آ رہی تھی کونسٹینٹ آ رہی تھی ریاکشن مکشرز کے اندر ان تینوں کی کنسنٹریشن کونسٹینٹ آ رہی تھی تو ہم یہ فرض کر رہے تھے کہ ریاکشن کیا ہوا سٹاپ ہوا پھر ہم نے مایکروسکوپک لیول پہ دیکھا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ ریاکشن اصل میں سٹاپ نہیں ہوا بلکہ یہ کنٹینیو ہے لیکن اس لیے یہ ریاکشن ہمیں سٹاپ اس لیے نظر آتا ہے کیونکہ اس میں جو ریٹ آف فارورڈ ریاکشن ہے جس رفتار سے ریاکٹینٹس پروڈکس میں کنورٹ ہوتے ہیں وہ اصل میں ایکول ہو گیا ریٹ آف ریورٹس ریاکشن کے جس رفتار سے پروڈکس ریاکٹینٹس میں کنورٹ ہوتے ہیں اسی رفتار سے ریاکٹینٹس پروڈکس میں بھی کنورٹ ہو رہے ہیں جتنے مالیکل ری ایکٹینڈز کے پروڈکس میں کنورٹ ہو رہے ہیں اتنے ہی مالیکلز پروڈکس کے ری ایکٹینڈز میں بھی کنورٹ ہو رہے ہیں اب یہ رفتار دونوں طرف مینگنیچوڈ میں برابر ہیں فارورڈ ری ایکشنز کی جتنی رفتار ہے اتنے ہی رفتار ری ورس ری ایکشنز کی بھی مینگنیچوڈ میں برابر ہے لیکن ڈائریکشن میں کیا ہے آپوزیٹ ہے اب ڈائریکشن میں اپوزیٹ ہونے کی وجہ سے ہم نے کیا کہہ دیا ہمیں پتہ ہے کیونکہ جب دو چیزیں ڈائریکشن میں اپوزیٹ ہو اور میگنیچوڈ میں برابر اور افتار میں برابر ہو تو وہ ایک دوسرے کے افتار کو کینسل کر دیتی ہے اور اس طرح پتہ چلا کہ اس میں ایکویلیبریم قائم ہوا اور فارورڈ اور ریبرس رییکشنز ایکول ہو گئے ہیں ان کے افتار ایکول ہو گئی ہے لیکن یہ رییکشن سٹاپ نہیں ہے یہ رییکشن جاری ہے رییکشنز پروڈکس میں کنورٹ ہوتے ہیں اور پروڈکس رییکشنز میں کنورٹ ہوتے ہیں تو جب ہم نے دیکھا کہ ریٹ آف فارورڈ اور ریٹ آف ریبرس رییکشنز کیا ہوئے برابر ہیں تو ہم نے اس کو نام دے دیا ایکولیبریم کا اور جب ہم نے یہ دیکھا کہ رییکشن اس ایکولیبریم پر کنٹینیو بھی ہے فارورڈ رییکشن بھی ہو رہا ہے ریبرس رییکشن بھی ہو رہا ہے جتنے ڈییکٹینٹس کنورٹ ہو رہے ہیں پروڈھیکس میں اتنے ہی پروڈکس واپس ڈییکٹینٹس بناتے ہیں ٹو پھر ہم نے اس کے ساتھ نام لگا دیا ہے ڈائنامک کا بھی ڈائنامک کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم تحرکت کرتا ہوا ہے یہ وہ ایکویلیبرینم ہے interpretiveium جو رکع ہوا نہیں ہے جو حرکت کر رہا ہے تو ہم نے ایسی ایکویلیبرینم کو کیا نام دے دیا ڈائینامیک اپولیبریم کا نام دی دی ہے جس میں ریٹ آف فورورڈ رییکشن اور ریٹ آف فیورس رییکشن دونوں کی رفتار ایکول ہو جاتی ہے مینگنی شوڈ میں برابر ہوتے ہیں ڈائریکشن میں اپوزٹ ہوتے ہیں ڈائریکشن سٹاپ اس میں نہیں ہوتا وہ جاری ہوتے ہیں رییکٹینٹس پروڈکٹس میں کنورٹ ہوتے ہیں اور پروڈکٹس رییکٹینٹس میں کنورٹ ہوتے ہیں ہم بہت دیر تک اس کو دیکھتے گئے ابزرب کرتے گئے ایک دن دو دن تین دن رییکشن کو دیکھتے گئے لیکن اس کے کلر پر کوئی فرق نہیں پڑتا گیا کلر بلکل ویسا ہی تھا وہ چینج نہیں ہو رہا تھا تو وجہ کیا تھی کیونکہ دونوں طرف رفتار برابر ہو گئی تھی اس وجہ سے ان کی کنسٹریشن ہے کونسٹینٹ ہو گئی تھی امید ہے آپ لوگوں کے اس لیکچر کی سمجھ آگئی ہوگی ہمارے اس لیکچر کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ اسے اگلے لیکچر میں ہم اسی ڈائنامیک اکولیویم کے اگلے اگزامپلز کو پڑھیں گے جو کہ کلشم کاربونیٹ کی اگزامپلز ہیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ